ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب اصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم جلدی جلدی وضع کر رہے تھے پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سادہ دھو رہے تھے یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزک سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت کیسی ہے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا عبداللہ راڑی اللہ تعالیٰ عنہار نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا آخر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے